کلو جلہ مکہلے کے سروری ندی میں ملی معصوم کی شب کی شنافت ہو گئی ہے پولیس نے اس کی شنافت لگ ویلی کے سرلی نواسی ایک سال دو مہینے کی ٹینہ پتری گیان سنگھ کے روپ میں کی ہے پولیس نے کھلاسہ کیا ہے کہ معصوم کو اس کا پتا ہی سروری ندی میں جندہ فینک آیا تھا کلو تھانک کے پرباری عاشوک شرمہ نے بتایا کہ اب تک کی چھانبین میں پولیس نے پایا ہے کہ معصوم لڑکی کو اس کے پتا نے ہی سروری ندی میں فینک آیا تھا جس کے چلتے پولیس نے معصوم کے پتا گیانچند افو گیانوں کو گرفتار کر لیا ہے آروپی نے اپنا گناہ بھی قبول لیا ہے اکت ویقتی کے تین بچے پہلے ہی ہیں جن میں دو لڑکیاں اور ایک لڑکا شامل ہے اور معصوم ٹینہ آروپی کی چوتھی اور سب سے چھوٹی بیٹی تھی پولیس نے بتایا کہ چھانبین میں یہ تک تھے سامنے آئے ہیں کہ گیانچند کی پتنی قریب ایک سبتہ پہلے اسے چھوڑ کر مائی کے چلی گئی تھی اور پیچھے سے گیان اپنی سب سے چھوٹی بیٹی کی دیکھوال نہیں کر پا رہا تھا جب لڑکی رونے لگی تو اسے سروری ندی میں جندہ فینک آیا جس کارن بچی کافی دور تک بہگ گئی اور ندی کنارے صفائی ابھیان کو انجام دے رہی مہلاوں نے اسے ندی سے نکال کر اسپتال لائیا جہاں اس کی موت ہو گئی حادثے کے پانچویں دن نے شنافت ہونے کے بعد ماسوم کا شاہو چاچا کے سپورد کیا گیا پولیس نے پتا کے خلاف آئی پی سی کی دھارت تین سو دو کے تحت معاملات درج کیا ہے پانچ طریق کو جو ہے وہ ہمیں ایک بچی کی ڈیٹ بارڈی یہاں سربری نالا میں ملی تھی اس کے بعد ہم نے جو بچی کی اس کا پوسٹ مارکمہ پرنس ایک تیم جہاڈ ایچمنٹی میں کروایا تو تین چالن سے پچھلے تین چالن سے اس کی شنافت نہیں اپائی تھی بچی کی اس کے بعد پچھلے کل ہمیں پتا چلا کہ یہ بچی جو ہے وہ ساللی گاؤں ہے ایک لگ دلی میں وہاں کے اس کے پیرنٹس رہنے والے گی آنے چاہتا تو آج اب میں اس کے پیرنٹس کو باہتے ہیں اس سے اس کی شنافت پرائی اور اس کے بچی زہار بائی گیا تو میں نے پہچانا ہے کہ یہ ہماری بچی ہے تو پوستاش پر اور انویسٹیویشن کے پر ہم پتا چلا کی جو گھرکی کا خادر ہے اس نے ہی اپنی گھرکی کو جیوتھال سنا جو بنا کھوانچ تاریخ کو ہی سرمین آرہ نے جندہ پھینک دیا تھا ابھی انویسٹیویشن جا رہی ہے اس میں ہم نے جو بچی کا پتا ہے گیا چندس کے گینسٹ کن سو گو آئی تی سی کے دہتر مانگا درج کیا ہے اور انویسٹیویشن کرنے ہماری